ایک چھوٹے تھے ہمیں ایک سوچ ہوتی تھی کہ ہماری فوج جو امریکہ پاس ہو تو دنیا میں پراج کر لیں گے نا میں کہنا اللہ کرے ایک بار امریکہ کے پاس ہماری فوج ہو امریکہ بھی دبے انہوں پتہ لگے گے کہ ہم کس الازمے رہتے رہے ہیں ہمیں پیدا ہوتا ہے دائی پہلے ازان دیتے ہیں اب کہتے ہیں آپ کا ڈیڑھ لاک کرز ہے اللہ کی قسم ایسے ہوتا ہے یہی تو قیامت ہے پہلے ازان دیتے تھے کان میں مسلمان کے اب اس کو کہتے ہیں بھائی ڈیڑھ دولا کرزہ دینا ہے تو ہم کرزے والی جنریشن گجب بیجتی ہے ہم بیٹھے میں ہے یار وہ چینہ بیجے گا تو ہم مزائل ہم کیا کہتے ہیں انڈیا والوں ہم نے آپ کو آپ سے لڑ دینا اگر ہماری چینہ مدد کرے اوقات میں رہو تو یار یہ کیا بات ہے چینہ نام مدد کرے تذک ہے صحیح پکڑے ہیں ملک کے ساتھ ان کی تجارت ہے ہر ملک کے ساتھ ان کی بنتی ہے کیونکہ وہ کبھی انہوں نے نہیں یہ سوچ آتا کہ یہ کافر ہے یہ 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 نون مسلم ہے یہ مسلم ہے یہ سوچ ہم میں ڈیوال کر دی گئی ہے باب رے یہ تو دھو تھی کھول رہا ہے اپنے فرینڈ کنٹری کو انہوں نے دیکھیں پہلے نو منٹ کے لیے کہ جو ہمارے فرینڈ کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر گئے گا دوستی رکھے گا موس کو ہی سیل کریں گے تو دیکھیں انہوں نے اپنے اپنے نام کے ساتھ رشیہ کا نام بھی رکھا ہے وہ تو بھرا بھائی ہے انڈیا اس ٹیم جو ہے پوری دنیا میں چھایا ہو ہے کہ نہ صرف ڈولر کے ساتھ سے نہ صرف ڈولر کے ساتھ سے نہ صرف ڈولرمنٹ کے ساتھ سے بلکہ یہاں تک کہ ان کے اب آپ نے جیسے بات گیا ہے جو ان کے مزائل ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں وہ وہ بھی لوگ مختلف ممالک خریدنے میں راضی ہیں جلوہ ہے ہمارا ان پر کوئی ڈسیز آدھ ہے تو وہ اس کو خود حل کرتے ہیں کوئی پروبلم آج ہے اگر انہوں نے جنگی سمان بنانے تو ہم جہیں دوستو ڈی ایسرے کے کر ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو آج جس ویڈیو پر ہم لوگ ریاک کرنے والے ہیں وہ ہے سنا امجد کا تو اوڈنیل ویڈیو کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا جہاں کر کے چیک آؤٹ کر لینا تو ریاکسن ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنا امجد ناظر براموز مزائل کے سی ای او کا کہنا ہے انڈیا اور رشیا کے سوپر سونک مزائل براموز مزائل کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گی ہے امریکہ اور افریقہ سمیت کئی دوسرے ممالک جو ہے انڈیا اور رشیا کا مشترکہ تیار کردہ یہ مزائل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں تاہم انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہندوستان اور رشیا سے دوستی رکھنے والے ممالک ہی اس سوپر سونک مزائل کو خرید سکیں گے اسی سارے مدے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ قاسم براموز مزائل کے سی ای او کا کہنا ہے کہ ہمیں دوسری کنٹریز جو ہیں وہ دلچسپی شو کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے براموز مزائل خریدنا چاہ رہے ہیں جس میں امریکہ اور افریقہ سر فیڈیس تھے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آل ریڈی انڈیا کی بنائی ہوئی چیزوں کی بہت ساری ڈیمانڈ ہے انڈیا اپنا ویپن ایکسپورٹ کر رہے ہیں اب براموز مزائل جو ہے اس کی ڈیمانڈ بھی کی جارہی ہے انڈیا سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا سے لوگ کریدنا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں ایک اور نیوز آئی کہ انہوں نے اپنی فل مرسیڈی الیکٹرونک فل مرسیڈی لانچ کر دی اور بہت سو پچاس کلومیٹر کرے گی وہ ایک چارج میں تو یہاں پر تو آپ دیکھیں جو اللہات ہے یار ہم ان کے بڑے یہ تو بڑے بڑے پر جیکٹ ہے نا مزائل کے ہو گیا یہاں کوئی ویپنز ایسے جو ایر ویپنز وغیرہ یہ ہم یار ان کا چھوٹے چھوٹے معاملات پر ابھی ہماری کان مینی فیکشن میں اس کا مقابلہ کر سکتے انڈیا میں لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر کو اپنا آئی فون لانچ کرنا چاہتے ہیں آئی فون میں آتا ہے اگر کسی نے کوئی اپنی چیز لانچ کرنی ہے تو ان کو خریدنی نہیں پڑتی کیوں دیکھیں وہ خود بناتے ہیں چیزوں کو امپورٹ اکسپورٹ ان کی بہت زیادہ ہے ہر ملک کے ساتھ ان کی تجارت ہے ہر ملک کے ساتھ ان کی بنتی ہے کیونکہ وہ کبھی انہوں نے نہیں یہ سوچ جاتا کہ یہ کافر ہے یہ یہ یہودی ہیں یہ نون مسلم ہے یہ مسلم ہے انڈیا یہ سوچ ہم میں دوسری کنٹی کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اچھے بہتر ہوتے رہیں گے ہم نے کیا کرنا ہے یار اسرائیل سے نہیں کرنی وہ کافر ہیں انڈیا سے نہیں کرنی وہ کافر ہیں تو بھائی جانا پھر مسلم کنٹری تو آپ سے ویسے نہیں کرنا چاہتی تو آپ کہاں سے کرو گے یہ پروبلم ہے آپ میں کہتا ہوں کہ ساوڈیا مزائل کیا وہ اینڈ دی اینڈ انہوں نے بہت ایسی چیزیں جہاں ہماری صرف سوچ رہا جنی اور انہوں نے آگے نکل جانا آپ کو پتہ یہ جو بڑا موس میزائل ہے یہ رشیا اور انڈیا کا مشترکہ بنایا ہوا مزائل ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم بیچیں گے اسے ہی جس کے ہم دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اب دیکھیں آرشیا کی بات کریں تو ان کے آپ کو تعلقات ایک تو اس مزائل سے پتہ چلتے ہیں دوسرا یاد ہو کہ انہوں نے پیٹرول خریدا تھا اور ہمیں ہمیں کیا ہوا تھا ہمیں صرف ایک بار انہوں نے امریکہ نگایا کہ پوتر سی سیڑتے تو پوتر ہری سیڑتے ہو گیا واقعی ہم تو ان کے بیٹوں کی طرح بنے ہو گئے ہیں یار دکھ ہوتا ہے دیکھیں ہم ایک آن کنٹری ہم ایزا پاکستانی دل تو دھکتا ہے نا کہ یار مارسہ تو ہو کہہ رہا کہ اگر امریکہ نے کہنا ہے تو ہاں امریکہ نے کہنا ہے بیٹھ جو تو بیٹھ جا نا آپ کو بتا ہے عمران خان صاحب کتنا عرصہ ہمیں اس چیزوں بیوکوف بناتے رہے کہ ہماری ان کے ساتھ موائدہ ہو گیا ہے ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہو گیا تھرٹی پرسنٹ آف ہے بعد میں کہانی کھولی ان نے کہا اسی کوئی ڈیل ہوئی نہیں تھی قیدی آزم کے علاوہ ہمیں سبھی نے بیوکوفی بنایا ہے انہوں نے سرے ملک بنایا تھا باقی جو آئے ہیں انہوں نے اب یہ تو بڑی بات ہے جروح ہو جائے گی نا ہم لوگ نا ابھی بیو لکیر کے فقیر ہیں پاکستانی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مران خان چاہ دیکھیں جو اچھا ہوتا ہے جس کی حکومت بہتر ہوتی وہ نظر آتی آپ نے مہدی جی کی حکومت دیکھئی ہے زہر ایٹی سیون سے انہوں نے کرزہ لیا ہوا ہے آئی ایم ایف سے اس کے بعد نہیں لیا ان کے کتنے میرے ہاں تیسرا سال یعنی کہ تیسرا ٹرین اور شروع ہونے والا ان کا پندرہ سال ہو جائیں گے یار ایک بندہ حکومت پر ہے ویکشن اور اپنی خود بناتے ہیں اگر ان پر کوئی ڈیسیز آیا تو وہ اس کو خود حل کرتے ہیں کوئی پروبلم آج ہے اگر انہوں نے جنگی سمان بنانا تو خود ہم بیٹھے میں ہے یار وہ چینہ بھیجے گا تو ہم مزائل ہم کیا کہتے ہیں انڈیا والوں نے آپ کو آپ سے لڑ دینا اگر ہماری چینہ مدد کرے تو یار یہ کیا بات ہے چینہ نام مدد کرے تو دیکھے ہمیں نا ایک چھوٹے ہوتے ہمیں ایک سوچ ہوتے تھے ہماری فوج امریکہ پاس ہو تو دنیا میں پراج کر لیں گے نا میں کہنا اللہ کرے ایک بار امریکہ کے پاس ہماری فوج ہو امریکہ بھی ڈبے انہوں پتہ لگے کہ یار ہم کیسے لازمے رہتے رہے ہیں یار قسم اللہ کی دکھ ہوتا ہے ہمیں اب جہاں پتہ لگا کہ یار جس کو ہم آپ جو ہمارے لیے چراغ تھے نا انہوں نے مارے گر کو جلایا اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کی کرنسی میں اٹھارہ ملک ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں اور آپ دیکھیں ہمارے پاس کس کے ساتھ ہوتی ہے میں مگر میں آپ کے ساتھ کروں گا آپ کو چیز کرتے ہو تو میں نے آپ سے لینی پھر آپ کو چیز دینی ہے اب میں نے آپ کو دینی دینی میں کہا کہ آپ بکار ٹریڈ ہو رہے کہ اس نے خود کچھ بنانا نہیں میرے ڈیگ داران ہے اور قیمت بھی یار ڈاہر دے جا پلیز ڈاہر دے دو بعد میں انسٹالمنٹ پر لے لو اچھا یار وہ آئیے میں فکرزہ دے گی نا تو میں پھر رشیہ سے ٹریڈ کروں گا آئیے میں فکرزہ دے گی پاکستان میں ہم کرزے پر پیدا ہوئے ہیں یقین جانے ہمیں پیدا ہوتا ہے دائی پہلے ازان دے جب کہتے ہیں آپ کا ڈیڑھ لاکھ کرزہ ہے اللہ کی قسم ایسے ہوتا ہے پہلے ازان دیتے تھے کان میں مسلمان کے اب اس کو کہتے ہیں بھائی ڈیڑھ دو لاکھ کرزہ دینا ہے تو ہم کرزے والی جنریشن ہیں انڈیا والوں کی موجہ ہیں یقین جانو کم مز کم یار سب سے بڑا بوشت ان کے سر سے یہ ختم ہے نا کہ ان کا غدار نہیں ہے کوئی کمران لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کام میں ان کے یار ایک میچ آئی پیل کا دیکھا ہے سیونٹی ٹو لیک روپے ایک بول دکھانے کے ان کا ایک آئی پیل ادھر ہو جائے نا تو آپ کے پاکستان کے کرزہ اترتا ہے دیٹس کول کامیابی میں بھی ٹھیک الحمدللہ اچھا آپ کو پتا ہے کہ براموز میزائل کی سی او کا کہنا ہے کہ ہمارے جو براموز سوپر سونک میزائل ہیں اسے کافی کنٹریز جو ہیں خریدنے کے لیے دلچسپی شو کر رہی ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آل ریڈ انڈیا آپ نے بہت ساری چیزیں ایک سپورٹ کر رہے اور اب انڈیا کے سوپر سونک میزائل کی بھی لوگ ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں دیکھیں فرسٹوال میں بات یہ کروں گا کہ انڈیا انڈیا اس ٹیم جو ہے نا پوری دنیا میں چھایا ہے کیا نہ صرف ڈولر کے ساتھ سے نہ صرف ڈولر کے ساتھ سے نہ صرف ڈولر کے ساتھ سے نہ صرف ڈولیمنٹ کے ساتھ سے بلکہ یہاں تک کہ ان کے اب آپ نے جیسے بات گیا کہ جو ان کے مزائل ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں وہ لوگ بھی لوگ مختلف ممالک خریدنے میں رازی ہیں انڈیا نے اپنی اپنی ورلڈ کے اپنے دنیا کے اپنا ایک ایسا نام بنا دیا ہے جس کے اوپر لوگ اعتماد کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کی بات کی جبکہ پاکستان میں کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے پاکستان میں صرف نام یہی بنایا کہ یہ لوگ کرپ جو ہے ان کے ملک کرپ گورنمنٹس ہیں ایک دوسرے کی لیکن کرتے ہیں کیلکہ ہماری صرف یہ ایمیج بنی ہے جبکہ انڈیا کی اپنے 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 مو سپتہ دیں یہاں تک کہ شیخصہ ڈولر میں اپنی اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے تو ایسا ہی میں بات کروں ہوں تو انڈیا کے مزائل جو ہیں جیسے ہم نے کہا کہ مختلف مالک خریدنے میں رضا مند ہے لیکن میری نظم اس کے پیچھے بھی کچھ شرائط ہوں گی سمپل یہ نہیں ہوا کہ جی میں انڈیا سے مزائل خریدنا تو انڈیا والن بیجتے ہیں آپ کو پتہ یہ جو سپر سونک مزائل ہیں جس کو براموز مزائل کا نام دیا گیا ہے یہ رشیا اور انڈیا کا مشترکہ مزائل ہے ٹھیک ہے دونوں نے مل کر تیار کیا ہوا ہے اور انڈیا کہ ہم اسے کو ہی بیچیں گے جن کی ہم دونوں کے ساتھ تعلقاتات بہتر ہوں گے جن کے ہم دونوں کے ساتھ دوستی ہوگی ہے ایسی ہے exactly point ہے ہے دیکھوں ہم اس کو نیبر کنٹری نہیں ہوں گا اپنے فرن کنٹری کہ جی جو منہ تعلقات بہتر کریں گے گا دوستی کریں گے سب کو ہی سے کریں گے تو انڈیا نے اپنے نام کے ساتھ رشیا کا بھی رکھا ہے اس سے لئے رشیا ان کو اساتھ اوال کی ہمیں اپنے آپ کو دیولپ کرنا اپنے آپ کو برانا چلانا ہے تو میں میں نظر میں رشیا جو ہے وہ ایک لکی کنٹری ہے جس نے اپنے انڈیا کے ساتھ ناغر کیا ہے اب دیکھیں اندیس پورٹ اس موقع پر انڈیا نے اپنے آپ کو نومینہ نے کہا کہ میرا مزائل ہے تو میں اپنی مرسی سے سکرون گا انہوں نے پھر بھی انمودہ رکھا کہ رشیا کے ساتھ جس کی دوستی ہوگی اس کے ساتھ ہم اپنے دوستی کر کے اس کو مزائل سیل کریں گے تو مجھے یہ بتائیں انڈیا تو اپنے ویپنز تک بنا کر سیل کر رہا ہے براموس مسائل کی ڈیمانڈ آ رہی ہے پاکستان کیا بنا رہا ہے پاکستان کیا ایک سپورٹ کر رہا ہے پاکستان دنیا میں بے اپنے آپ کو بیوک کو بنا ہے بس اور کچھ نہیں کر رہا پاکستان نہیں بلکہ کھار رہا یہ پاکستان کی پبلک پاکستان کی گورنمنٹ یہ کھار رہی ہے جو جو کہ اپنے آپ کو خود گندا کر رہی ہیں اپنی امیج خود ایسی کریئیٹ کریں کہ لوگ کل کو اتماعات نہ کریں ترسٹ نہ کریں دنیا میں رہتے ہیں ترسٹ ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا ورڈ ہے جس کے اوپر آپ کو ترسٹ ہے جس کے ساتھ آپ کو ترسٹ ہے وہی آپ کو کل کو فائدہ بھی دے گا آپ کے ساتھ موئیدے بھی تیار کرے گا آپ کو ایکونومی بیلڈ اپ کرنے میں مدد بھی کرے گا ٹھیک ہے ایک چینہ کے ساتھ مہارا اچھا تعلقات ہے انہوں نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ساتھ دیا کیوں نہیں دیا بجائے میں آپ داتا ہوں کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم کسی ہیں ہمارا ٹرسٹ کیسے ہے سب کے ساتھ ہماری امیج کیسے کریٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں اگر وہ ہماری حال کرتے ہیں چائنہ کی اپنی امیج گندی ہوتی تھی اس سے چائنہ نے ہماری حال نہیں کی کیلی کہ میں مددہ یہ ہے کہ انڈیا سٹم سب سے آگے نکل چکا ہے دنیا میں امریکہ وہ بھی انکریب کٹے گا مجھے بتائیں کہ جب ہمیں اتنا پتہ ہے کہ انڈیا کتنا ایمپورٹنٹ کنٹری ہے تو ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیوں نہیں کر لیں مدہ پھر وہی آجتا ہے جیسے میں نے پہلے بات کیا ہمارے حکومنان ہماری گورنمنٹس بھی ہینڈ دی کیمرہ وہ ان کو اپنی دعوتوں بھی بلاتے ہیں کہ ان کی دعوتوں پر جاتے بھی ہیں بس کیمرے کے آگے انہوں نے پبلک کو یہ شکر ہے انڈیا سار ساملے کے دشمن ملکہ ہمارا اس سے بڑا دشمن ہی مارا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے بس کے ساتھ جو ہماری نو گیا چل رہی ہے بس چلتی رہے ہیں پبلک کو پاغل کیا پبلک انتشار پیدا کرے گی کال کو جب سلا کا معاہدہ تیہون ہے ہمارے گورنمنٹ یہی کہہ دینا ہے کہ جی ہماری پبلک نہیں ساتھ دے رہی پبلک کو انہوں نے بس گندا کیا اور کیمرے کیا کہ بس اور کچھ نہیں ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ یوں پی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ تو یار اسی کے ساتھ ویڈیو جو سامات پتا ہے اور جو یہ برموز مثال جو یہ بتا رہت اس ویڈیو میں انڈیا اور رسیا نے ایک جاتھ مل کر بنایا ہے اور رہی بات انڈیا اور رسیا کے دوستی کی تو یار ہم اسے نہیں بھولتے جیس نے ہماری کا بھی مدد کیا اور جب ہمیں ضرورت تھی تو رسیا نے ہماری مدد کی تھے تو یار اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے مل دے کارنے ویڈیو کو ساتھ پاپیس جہین بندے ماترام